دوستو کس طرح ایک ایول ماں نے اپنی لائف انجوائے کرنے کے لیے ڈیڑھ سال کی معصوم بچی کو قتل کر دیا اور کیا ہوا جب ایک باپ نے اپنے پانچ معصوم بچوں کو غصے میں آ کر موت کے گھاٹ اتار دیا پلس کس طرح ایک سوتیلی ماں نے پانچ سال کی بچے کو بے رحمی سے مار دیا تھا ویل آج کس وڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے ایول پیرنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن ٹیمتھی جانس دوستو ساس سپٹیمبر دوزر چودہ کو ساؤت کیلورائنا کے پولیس آفیسرز روڈ پر گاڑیوں کی روٹین انسپیکشن کر رہے تھے اس دوران انہوں نے ایک گاڑی کو روکا جسے ٹیمتھی نام کا ایک شخص ڈرائیو کر رہا تھا بل بظاہر تو گاڑی میں کچھ بھی مشکوک نہیں تھا لیکن گاڑی کے اندر سے بہت گندی سمیل آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مر گئی ہے پولیس نے جب گاڑی کی تلاشی لی تو انہیں سیڈز کے اوپر خون کے داغ نظر آئے اس کے علاوہ گاڑی میں ریپنگ شیٹ اور ڈک ٹیپ بھی پڑی ہوئی تھی جب پولیس والوں نے یہ سب دیکھا تو ٹیمتھی سے انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا لیکن جب آفیسرز نے اسے ڈرائیا اور پریشر ڈالا تو اس نے ساری کہانی اگل دی اصل میں ٹیمتھی اور اس کی وائف کی ڈیورس ہو گئی تھی یہ اپنے پانچ بچوں کو اکیلا ہی پال رہا تھا اور ساتھ ساتھ جوب بھی کرتا تھا کام کے سٹریس اور پانچ بچوں کی ذمہ داری نے ٹیمتھی کو بہت زیادہ چڑھ چڑھا بنا دیا تھا یہ اکثر اپنے معصوم بچوں کو مارتا اور انہیں مختلف طریقوں سے ٹورچر کرتا تھا اٹھائیس اگست 2014 کو اس کے سب سے بڑے بیٹے نے کھیل کھیل میں ایک بجلی کا سوش توڑ دیا ٹیمتھی نے بھوسے میں آ کر اسے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اتنا زیادہ مارا کہ اس بیچارے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی جب ٹیمتھی نے دیکھا کہ اس کا بچہ مر گیا ہے تو اس نے باقی چار بچوں کو بھی ٹکانی لگانے کا فیصلہ کر لیا پہلے اس نے دو تین اور چار سال کے بچوں کا گلہ گھونٹ کر انہیں بے رحمی سے مارا اور پھر چھوٹے بچے کے گلے میں بیلٹ باندھ کر اس کا بھی گلہ دبا دیا جب یہ شیطان اپنے سارے بچوں کا قتل کر چکا تو ان کی ڈیڈ بوڈیز کو ریپنگ شیٹ اور ٹیپ سمیت گاڑی میں رکھا اور گھر سے نکل گیا آپ بلیو نہیں کریں گی کہ نو دنوں تک یہ اپنے مرے ہوئے بچوں کی لاشوں کو لے کر گاڑی میں سڑک پر ادھر ادھر پھرتا رہا کہ ان کی لاشوں کو کہاں پر ٹھکانے لگانا ہے آخرکار اس نے باری باری ان لاشوں کو ریپ کیا اور ایک ویرانے میں جا کر پھینک دیا جسٹ ایمیجن کہ یہ فیران کس حد تک ظالم تھا جسے ماسون بچوں کو مارتے ہوئے ذرا بھی رحم نہیں آیا بہل اس شیطان کے لیے تو کوئی بھی ززا کافی نہیں ہو سکتی کرسٹل کینڈلیریو دوستو سولہ جون دوزر تیس کو اوہائو کی پولیس کو کرسٹل نام کی ایک لیڈی کی کال آئی جس میں وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور پولیس کو بتا رہی تھی کس کی ماسون بچی مر گئی ہے پولیس فوراں ایمولس سمید اس کی گھر پر پہنچ گئی جب انہوں نے دیکھا تو ایک ڈیڑھ سال کی بچی جس کا نام جے لن تھا اپنے پلے ایریا میں مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی پولیس نے جب بچی کی ماں سے پوچھا کس کی بیٹی کس طرح مری ہے تو اس نے بتایا کہ وہ کچھ دن سے بیمار تھی اور ٹھیک سے کھانا پینا بند کر دیا تھا اینیوے پولیس نے اس بچی کی ڈیڈ باڈی کو اور ٹاپسی کے لیے بھیج دیا اور کرسٹل کو مزید انویسٹیکیشن کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی بچی کی ماں نے پولیس کو بتایا کہ وہ ایک سکول ٹیچر ہے اور سنگل مدر ہے کچھ دنوں سے اس کی بچی کی طبیت حراب تھی اور سولہ جون کی صبح جب وہ جا گی تو اس کی بیٹی مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی اینیوے پولیس نے کرسٹل کی باتوں پر اعتماد کر لیا اور جیل ان کی آٹوکسی ریپورٹ کا انتظار کرنے لگے تاکہ اس بچی کی موت کی اصل وجہ پتا چل سکے لیکن جب پوسٹ ماتم کی ریپورٹ سامنے آئے تو سب لوگ شوق ہو گئے اس بچی کی آٹوکسی ریپورٹ کے مطابق اس کی ڈیتھ کئی دن تک بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے ہوئی تھی پہلے تو انہیں کچھ سمجھی نہیں آ رہی تھی لیکن جب انہوں نے گہرائی میں انویسٹیگیشن کی تو ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی اصل میں کرسٹل اپنی معصوم بچی کو گھر میں اکیلہ چھوڑ کر خود ویکیشنز منانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی تھی اس کے گھر کے باہر جو سیس ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا اس کے مطابق چھ جون کو یہ عورت اپنے سوٹ کے سمیت گھر سے نکلی اور سولہ جون کی صبح واپس آئی اٹوینز کے دس دن تک یہ معصوم بچی بلکل بھوکی پیاسی اور اکیلی تھی دس دنوں تک یہ سنگ دل عورت اپنی معصوم بچی کو گھر پر اکیلہ چھوڑ کر خود بیچ پر عیاشی کرتی رہی اور جب یہ واپس آئی تو وہ ننی بچی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر چکی تھی اس شیطان عورت نے سزا سے بچنے کے لیے پولیس کے سامنے ڈراما کیا تاکہ وہ اس پر اعتماد کر لیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس بے رحم عورت نے ویکیشنز پر جا کر جتنی بھی انجوائیمنٹس کی ان سب کی پکچرز اپنے سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کرتی رہی اور یہاں اس کی معصوم بچی تڑپ تڑپ کر مر چکی تھی بل اس سے زیادہ ایول عورت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی جیوان چونگم دوسری اٹھارہ اپریل دوزر انیس کی بات ہے نائن ون ون پر ایک کپل کی کول آئی کہ ان کا بیٹا مسنگ ہے اس بچے کا نام اینڈریو تھا اور اس بچے کی عمر صرف پانچ سال تھی جب پولیس ان لوگ کے گھر پر پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ اینڈریو رات کو اپنے روم میں سونے کے لیے گیا تھا اور جب یہ لوگ صبح جا گئی تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا خیر پولیس نے اینڈریو کو تلاش کرنا شروع کر دیا چھے دنوں تک وہ لوگ لگتار اسے ڈھونڈتی رہے اور چوبیس اپریل کو انہیں اینڈریو کے گھر سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی پہلے تو سب کو لگا کہ اینڈریو کو کس نے کڈنیپ کر کی اس کا مردر کر دیا ہے لیکن جب پولیس انویسٹیگیشن ہوئی تو ساری بات سامنے آ گئی اصل میں اینڈریو کے فادر اور مدر کی ڈیوورس ہو چکی تھی اور اس کی باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اینڈریو کی سوتیلی ماں جس کا نام جیوان تھا وہ اس پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا باپ ڈریو بھی کچھ کم نہیں تھا اس کی اور جیوان کی ہر وقت آپس میں لڑائی ہوتی رہتی اور یہ دونوں اپنا غصہ اینڈریو پر نکالتے تھے یہ لوگ اسے چھوٹی چھوٹی بارتوں پر بہت زیادہ مارا کرتے تھے ایون جیوان اینڈریو کو بہت برے طریقے سے ٹارچر کرتی تھی سترہ اپریل کی رات یہ اینڈریو کو کپڑے گندے کرنے پر سزا دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی ریکارڈ کر رہی تھی اس ظالم عورت نے پہلے اس معصوم بچے کو تھنڈے پانے کے نیچے کھڑا کر دیا اور آدھے گھنٹے تک وہاں سے ہلنے بھی نہیں دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آخر میں جب وہ بچہ فریز ہونے لگا تو اس نے بچے کے سر پر زور سے شاور مارا جس کی وجہ سے بچے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی جب اس کی سوتیلی ماں نے دیکھا کہ اینڈریو مر گیا ہے تو جلدی سے اس کی باڈی کو بیگ میں ڈالا اور گاڑی میں لے جا کر شہر سے دور دفن کر دیا اسے لگا تھا کہ اس کا پول کبھی نہیں کھولے گا لیکن پولیس نے جب اس کا فون چیک کیا تو اندر اینڈریو کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی تھی جس میں اس کی ڈیتھ والی رات یہ عورت اسے ٹورچر کر رہی تھی ویل کوئی بھلا ماسوم بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے یہ ریلی انبلویبل ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ